اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے لازٹ ٹائم چپٹر نمبر فائی سٹارٹ کیا تھا اور اس کے کچھ بیسکس دیفنیشن کو ہم نے ریڈ کیا تھا ہم جو لازٹ ٹائم ٹوپک کر رہے تھے وہ تھا نومیرک فنکشن یعنی کہ نومیرک فنکشن ایسے فنکشن ہیں جو صرف نومیرک ویلیوز کے اوپر پرفارم کے جائیں گے اور ان کا ریزلٹ بھی نومیرک ہوگا اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا فنکشن آتا ہے وہ ہے ای بی ایس فنکشن ای بی ایس فنکشن کا پرپس کیا ہے دیکھ لیتے ہیں the purpose of ای بی ایس فنکشن is to return the absolute value of the expression x the value without any sign یعنی کہ یہ کسی بھی ایکسپریشن میں سے ایک value کو return کرے گا اور وہ value without sign ہوگی format اس کا کیا ہے ان کے سائنٹیکس کیا ہے لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ای بی ایس اور بریکٹ میں وہ نمبر وہ expression جو آپ دینا چاہیں گے اور اس میں سے جو result produce ہوگا وہ آپ کو نظر آجائے گا اس کی example دیکھ لیں line number 10 ہے print a b s print کروائیں یعنی کہ جو ہے وہ answer آپ کو نظر آنا چاہیے اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس کہ a b s minus 15 اور پھر 20 وے print a b s minus 12.45 اب اس میں کیا ہے جب run کرے گا تو ہمارے پاس جو پہلی statement تھی line number 10 وہاں سے ہمارے پاس answer آ رہا ہے 15 without any sign اور line number 20 میں سے جو answer آ رہا ہے وہ ہے 12.45 without any sign اس کے بعد جو second ہمارے پاس function ہے وہ ہے int function یہ simple integer provide کرے گا purpose return the lowest integer less than or equal to x in case of whole number it return this same number ہوگا کیا کہ ہم simple جو ہے وہ اگر integer function کو ایک نمبر دیتے ہیں 3.999 جو example میں دیا ہوئے تو تب کیا ہوگا کہ ہمیں print ہو کر ملے گا 3 کیونکہ اس نے definition میں یہ بتایا ہے کہ return the lowest integer less than or equal to x یعنی کہ x کی جو minimum value ہوگی یہ وہی produce کرے گا یہاں پر 3.99 میں 3 کے ساتھ جو minimum value ہو سکتے ہیں وہ ہے 3.0 یعنی کہ simple 3 اور اس نے یہی بتایا کہ اگر ہم اس کو integer دیں گے یعنی کہ 3 اگر دیں گے without any decimal part integer ہم اس کو provide کریں گے تو وہ صرف جو ہے وہ اسی integer کو ہی provide کرے گا ہاں اگر یہاں پر ہمارے پاس minus 3.99 ہوتا تو یہاں پر ہمارے پاس جو answer ہونا تھا وہ point کے بغیر value جو ہے وہ ہمارے پاس 3 نہیں بلکہ minus 4 ہوتی کیونکہ minus 3.99 میں جو lowest value ہے وہ کیا آئے گی minus 4 کیونکہ وہ integer provide کرے گا without any decimal part اس کے بعد ہمارے پاس جو مزید ایک function ہے وہ ہے sqr function scale root function آپ کہہ سکتے ہیں اس کو purpose return the scale root of a positive number x x must be greater than or equal to 0 یہ 0 یا اس سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا scale root provide کیا جا سکے example میں simples آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ایک loop چلایا ہے 4 x is equal 10 to 25 step 5 یعنی کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ جب loop چلے گا تو اس کی value میں یعنی کہ جو loop کا variable ہے loop variable یا control variable اس کی value میں 5 add ہوگا تو وہ ہر مرتبہ یعنی کہ پہلی مرتبہ جب 10 ہے تو اس کا scale root provide کرے گا پھر جب loop چلے گا تو 10 کی value میں 5 add ہوگا اور اس کا scale root provide کرے گا پھر دوبارہ جب loop تیسری مرتبہ چلے گا تو ہم ہمارا جو value ہو جائے گی وہ 20 ہو جائے گی اور اس کا loop provide کرے گا اور اس کا scale root provide کرے گا اور پھر جب last time 5th time جو ہمارا loop چلے گا تو 20 میں 5 add ہوگا اور ہماری value ہو جائے گی 25 اور اس کا scale root provide کرے گا یہ run کے بعد انہوں نے تمام values جو ہے وہ produce کی ہوئی ہیں کہ 10 کا جو scale root ہے وہ 3.16 something ہے اور 15 کا 3.87 ہے 20 کا 4.47 اور 25 کا 5 اس کے بعد جو 4th number بر ہمارے پاس function ہے وہ ہے sine function purpose the purpose of sine function is to find the trigonometric ratio called sine of an angle expressed in radian the following formula used for converting angle in radian ہمارے پاس جو function ہوگا اس کو ہم نے کوئی بھی trigonometric ratio find کرنی ہوگی جو ہے وہ مزید اس کے آگے بتایا بھی ہے کہ باقی جو trigonometric ratio ان کو بھی کیسے find out کیا جائے گا لیکن یہاں پہ جو اس نے بات پایا ہے the purpose of sine function is to find the trigonometric ratio called sine of an angle expressed in radian جو radian میں ہوگا تو ہمیں اس کو radian نے جو بدلنے کے لیے کیا formula apply کرنا پڑے گا sine x multiply pi over 180 تو ہماری جو value ہے وہ degree سے radian میں چلی جائے گی sine x is calculated in single precision اور یہ single precision میں ہی مانا جائے گا یعنی کہ point کے بعد values آ سکتی ہیں example میں دیکھ رہے ہیں کہ 10 pi is equal 3.142857 over 20 میں کیا ہے کہ print sine pi multiply 30 over 180 اس کے بعد جب اس کو run کیا گیا ہے تو answer ہمارے پاس کیا آیا ہے 0.999 یہ ہمارے پاس sine جو ہے 30 کی value ہوگی ہے یہاں پر تھوڑی سی بس گربڑ ہو گیا آپ اوپر دیکھیں فارمول میں کہ sine x multiply pi over 180 اور یہاں پر نیچے pi کی value جو ہے وہ پہلے آگی ہے اور جو ہے وہ multiply 30 over 180 ہو گیا ہے example میں فرق کوئی نہیں ہے کہ pi multiply 30 ہو یا 30 multiply pi ہو تو mathematically اس میں کوئی جو ہے وہ گربڑ یا answer wrong نہیں ہوگا اس طرح سے آگے ہے similarly there are other trigonometric ratios given in following list function cosine کے لئے وہی استعمال کے جگہ cause اور x اور اگر radion بدل نہ تو formula وہی ہے اس طرح سے باقی جیتے بھی جو ہے وہ سیکن جو ہے اس کے اندر بھی ویسی ہے اور سیکن میں جو بھی جو تمام چیزیں ویسی ہیں تینجن میں بھی وہی formula ہے 10 over you have اس کے ساتھ x لکھیں گے تو ہمارا trigonometric ratio آج گی ہاں اگر ہماری value ڈگری میں ہے تو ہم نے اس کو ریڈر میں بدل نہ ہوگا اور وہ formula ہے value multiply pi over 180 اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور function ہے وہ fix function the purpose of decimal part کو simply skip کر دے گا اور یہاں پر وہ round off نہیں کرے گا number کو format اس کا simple fix اور bracket value جس کے ساتھ fix function perform کرنا چاہ رہے ہیں example دیکھیں print fix اور minus 7.09 تو ہمارے پاس یہاں پہ جو answer آیا ہے وہ minus 7 بچے اکثر یہ کہتے کہ سر اس میں اور integer function میں کیا فرق ہے integer function میں یہ تھا کہ جب اس نے ہمیں value دی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کی سب سے minimum value یعنی integer less than or equal to x اس value کو return کرے گا لیکن یہاں پر simple وہ اس کی decimal part ہے اس کو drop کرے گا میں ایک آپ 9 تو اس کی جو minimum value بنتی ہے وہ minus 8 بنتی ہے اور fix میں simple جو ہمارے پاس answer کے آئے گا وہ ہے minus 7 کیونکہ وہ اس کے صرف decimal part کو drop کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور function ہے tab function purpose to print at certain column position x on the screen if current print position line space zero is the left most position the right most position is the screen width x must be within the range of 1 to 255 اور اس کا format ہے tab x اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے simple کہ ہم اگر tab لینا چاہ رہے ہیں tab کا مطلب کیا ہوگا simply کچھ space ہوتی ہے ہمارے کمپیوٹر پر column بننے سکرین تو ایک column سے دوسرے میں جانے کے لیے ہم tab function perform کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس میں کہ ہم جب tab پریس کرتے ہیں تو ہمیں نورمل یہ نظر آتا ہے کہ دو تین spaces کٹھی لی جا رہی ہیں اس ہی اس نے یہاں پر ذکر کیا کچھ بات یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ space zero دیتے ہیں تو left most corner ہو گا جہاں سے computer screen شروع ہو رہی ہے وہاں پر ہوگا اور جو اس کی last value ہے جیسے کہ یہاں پر 255 کہا گیا ہے تو وہ کہاں پر ہوگی کہ وہ screen کے right side پر جو complete width ہوگی وہاں پر last ہوگی اور اگر وہ آپ space use کرتے ہیں اور آپ screen فنش ہو رہی تو وہ next line پر چلا جائے گا اس کی example دیکھ لیں print پاکستان tab one is my tab two country تو اس نے run form میں دیکھ رہے ہیں پاکستان اور tab لیا اور جب country لکھا تو اس نے دو جس کے ویسے space زیادہ ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس function rnd function random number جس کو ہم کہہ سکتے ہیں purpose to return random number between zero to one یہ zero to x ہونا چاہیے کیونکہ اس x number تک کسی بھی integer کو return کرے گا آپ نے اکثر game shows میں دیکھا ہوگا کہ وہ ticket number بتاتے ہیں کہ یہ token والے یا voucher والے آج ہیں تو اب وہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر جو ان کا last voucher number ہوگا وہ اس کو استعمال کریں گے اور وہاں سے پانچ یا دس یا تین یا جو اتنے بھی اس کو لوگ چاہیے ہوں گے game کے لیے وہ ان کو بلوائیں گے تو جب وہ پروگرام چلے گا تو وہ جو ہمارے پاس voucher number جو highest voucher number ہے جس ہے 300 ہے تو وہ 300 جو number ہوں گے ٹوٹل وچر یا ٹکٹ number ہوں گے انہی میں سے پانچ کوئی بھی ریندم لی ان کو دے گا یعنی کہ ہو سکتا ہے ہم نے اس کو پروائیڈ کیا 300 تو وہ پہلا نمبر دے دی دی دوسرا دے 298 اور اس کے بعد پھر دی دی تیسرا 25 پھر دی دی 15 اس کے بعد 200 پھر کچھ سمتنگ دے دیں تو سمپل ہم اس کو لیمٹ بتائیں گے تو سٹارٹنگ سے لے کے اب 0 وہ 0 سے شروع کرے گا from 0 to اس last لیمٹ تک ہمیں کوئی بھی انٹیجر پروائیڈ کرے گا رینڈم لی تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں رینڈم فنکشن مزید کے پرابلم ہو تو شیئر کیجئے اسلام علیکم